میرے بھائی بہنوں میں ایک پیغام لایا ہوں کہ آپ آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری آج کے بعد محمد ہی بن کے اللہ کو دکھا دیں آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دیں کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ علاوہ و قلم تیرے ہیں محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور حسدی جو ان کی غلامی میں آئے گا اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور حسدی میرے اللہ نے کائنات میں ایک حسدی کو چھنا ایک کو حبیب بنایا میرے ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے جواب تھا چالیس سال کے عمر اور کتابی جواب تھا چالیس سال چھے مہینے دس دن اکیس رمضان پیر کی رات یہ کتاب کا جواب ہو گیا لیکن عام جواب تھا ابو حریرہ چالیس سال میرے نبی نے کیا جواب دیا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا آدم کی مٹی کٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا عالمی نبی سارے عالم کے نبی کل کائنات کے نبی کائنات سے چن کے بنایا خلاصہ کر کے بنایا میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا پھر سارے عرب کی نسل کو دیکھا اس میں سے مزر کو الگ کیا پھر مزر کی نسل کو دیکھا اس میں سے قریش کو الگ کیا پھر قریش کی نسل کو دیکھا اس میں سے حاشم کو الگ کیا پھر حاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں سب سے عالی نصب ہوں آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں کسی کا نصب نہیں واحد نبی ہیں جن کا نصب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے یہ میرا نبی ہے یہ میرے نبی ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ جیسا عالی نصب آپ جیسا عالی خاندان آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم من انفسکم آپ جیسا حسین آپ جیسا خوصورت آپ جیسی مکمل شخصیت آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلی ازکا ابحا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں کوئی پیدا نہیں ہوا پیدائش بھی نیرالی آمد بھی نیرالی جانہ بھی نیرالا آمد میں سب سے آخر پیدائش میں سب سے پہلے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے میرے نبی بھی پیدا ہوئے لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ گندگی آتی ہے میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی تہارت خوشبو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے اس کو باہر کارتے ہیں میرے نبی پیدا ہوئے مقتبہ سرہ ناف کٹی ہوئی تھی باہر نہیں کارتا گیا بچے کا خطنہ ہوتا ہے میرے نبی ماں کے پیٹ سے خطنے کے ساتھ پیدا ہوئے پاک پاکیزہ پیدا ہوئے خوشبو دار پیدا ہوئے دائی حلیم دائی وہ حران ہیں یہ کون ہے یہ بچہ کیسا ہے شفا شفا بنت اصد عبد الرحمان بن اوف کی والدہ وہ کہلیں گی یہ تیرا بچہ کیسا ہے یہ بچہ کیسا ہے پاک خوبصورت انہیں بچے کو ساتھ لٹایا ساتھ لٹایا یہ بچہ دس منٹ پدہ رہا میرے بیس منٹ میرے نبی نے کروٹ بدلی ہاتھ رکھے پورا سجدے میں چلے گھٹنے اٹھائے سجدے میں گئے لمبو سجدہ کر کے ٹورانٹو کا ایمان والے مردورتوں کو بتایا نماز دے کر آرہا ہوں چھوڑنا نہیں نماز پہلے پندرہ منٹر میں سجدہ کر کے دکھایا پھر یوں سر اٹھو سینہ اٹھایا اس ہاتھ پہ آسرہ لیا اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا شہادت کے انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا یہ میرے نبی کی آمد ہے ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں یہ کیا بچہ ہے گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا ایک دھند اندر آئی جسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا دو فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی نظر نہیں آرہا بچہ نظر نہیں آرہا اس کے اندر سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارض ومغاربہا لیعرفو بسمہی ونعتہی وصورتہی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو کل کائنات پھرا کر بتا دو جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا ورنہ بھٹک کے حلاق ہو جائے گا واہ اور آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو شیز کی معرفت دو نوح کی شجععت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو لوت کے حکمت دو سالے کی فصاحت دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن و جمال دو موسیٰ کا جاہو جلال دو یوشہ کا جہاد دو دانیال کی محبت دو اور الیاس کا وقار دو اور دعوت کی شیری زبان دو ایوب کا ثابت دل دو یونس کی تاعت دو اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو واغم سوہو فی اخلاق النبیین تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر سوالاک نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا پھر ترے سٹھ سال اس میں پرواز ہے کونے جو میرے نبی کی حسیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے ثم دنا فتدل وان نجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا وما ینتقو ان الہوا انہو اللہ وحی یوحا علمہو شدید القوة ذو مرد فستو وہو بالعفق الاعلا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبدہی ما اوحا ما كذب الفؤاد ما رآه افتمارونه على ما يرآه وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى نَزْلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا وَالَبْلَا شَرْحْ لَكَ سَدْرَكَ وَبَطَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرْ فَلَا اُقْسِمُ فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْرَ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هَوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُبْنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ہاں ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے یہ سارے میرے میں نے نبی کی ناد پڑھی ناد خانی نہیں ہوتی میں نے بھی ناد پڑھی ہے پر میں نے وہ ناد پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے یہ میرے رب کی ناد خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں ہم محمدی بن جائیں یہ چند روزہ زندگی یہ آنکھ بند ہوتے ہی نہیں زندگی شروع ہو جائے گی اس دھوکے سے باہر آ جائیں اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے اس کے پیچھے چلے یا ابا سفیان جیتکم بے کرامت دنیا والآخرہ ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لائیا ہوں دنیا کی عزت آخرت کی عزت لائیا ہوں یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میرے نبی نے دعویٰ کیا میرے پیچھے آؤ دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ ایک بدو آیا کہ نے کہا اے محمد آپ نے کہا لبائک اب بتمیزی کے جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے آپ نے کہا لبائک کہ نے کہا تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری آپ نے کہا کیا کہ تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے ہم کیوں چھوڑیں گے اور کہ تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا ایران فتح ہو جائے گا اتنے بڑے بادشاہ کہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے کہا اچھا تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے کون زندہ ہوا ہے آج تک کوئی پیو دادا ساڑا اٹھی تا ہے کبرنچ سارے موہے پہن کتھ ہو آگئے آپ مسکرائے آپ نے کہا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا اور باقی رئے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا تیسری گل پوری ہوئی کے نہیں ہوئی وہ کہنا کہا میں نہ مانوں بڑا کوئی تکڑا ہائی واپس ہی ٹور گیا جب مکہ فتح ہوا عرب مسلمان ہو گئے کہنے لہ بھی ہی گلتہ ہو گئی حفظ عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا کہنے لہ بھی دوئی بھی ہو گئی کہ دن تری ہوئی نہ جاوے بلیا کلمہ پڑھ لیا تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور زندگی مدینے گزاری حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے تو صحابہ حیران ہوتے ایک بددو کے لیے عمر جیسا بندہ ہے پروٹوکول کیوں دیتا ہے تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تو میں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کے نہیں اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے لہٰذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات مختصر عبادات ہیں نماز پانچ وقت ہے باقی کوش نہیں روزہ سال کے بعد ہے وہ ابھی آ رہا ہے میرے نبی پر نو رمضان آئے میرے نبی پر نو رمضان آئے مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شابان کی دو تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ اور رمضانیوں پیچھے جا رہا ہے ستمبر سے اگست میں آیا ہے اگست سے جولائی میں آیا ہے اور جولائی سے جون میں آیا ہے اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا نو رمضان سارے گرمی کے روزے اور میرے نبی کی سہری ہوتی تھی دو خجور اور ایک گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا لیکن دو تین خجوریں اور ایک گلاس پانی اس پر میرے نبی نے نو رمضان گزارے اعتقاف کر کے دکھایا پورا مہینہ بیس دن دس دن پھر ساری زندگی دس دن کا اعتقاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں اور امت کو خوشخبری سنائی محمد لیکن